السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی چلتی ہو سکے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ کرناٹک کے اندر مسلم بچیوں کے ہجاب کو لے کر کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ کہ دیکھیں گھمہ سان مچا اور اسی گھمہ سان کے بیچ میں عدالت کا فیصلہ بھی آیا عدالت کا کیا فیصلہ آیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلم بچیاں اسکولز یونیورسٹیز کے اندر کہ دیکھیں کہیں بھی جو ہے کوئی ہجاب پہن کر کے نہیں آسکتی اس کو کیا دیکھیں بین کر دیا گیا لہذا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم بچیوں نے عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد یعنی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میں کرناٹک کے اندر مسلم بچیوں نے یہ کام کیا تھا کہ ان کی جو پریشائیں تھیں ان کے جو اقزام تھے ان کے جو دیکھے امتحان تھے انہوں نے اس کا بائیک آٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اقزام دینے کے لیے بھی پردار کر کر ہی آئیں گے یعنی ہجاب پہن کر کے آئیں گے افسوسناک دیکھی یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اگر تم ہجاب پہن کر کے آوگی تو ہم ایسے کر کے اقزام نہیں دیرا سکتے یعنی اقزام حال میں نہیں مٹھا سکتے لہذا پھر یہ ہے کہ بچیوں نے اس کا بہشکار کر دیا اب دیکھئے کئی دن اس کو ہو چکے ہیں لیکن یہ ہو رہا تھا سننے میں یہ آ رہا تھا کہ حکومت جو اس پر گور کر رہی ہے کہ مسلم بچیوں کو ایک الگ حال میں لے جا کر ان کے اقزام کرا دیے جائیں اس لیے کہ یہ سال کا آخر ہے تعلیم کی سال کا آخر ہے اور یہ بوٹ کے اقزام تھے یہ بوٹ کے اقزام تھے لہذا بوٹ کے اقزام تھے لیکن پھر کیا ہوا اب دیکھیں نئی خبر یہ آئی ہے کہ بی جی پی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے مسلم بچیوں کا کیریر بلکل دعو پر ہے اگرچہ وہ پاس ہو گیا یہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ایسا ہی ہوگا تو پھر مسلم بچیوں کی جو لائف ہے نا دیکھیں وہ کسی حد تک بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے فیصلہ کیا دیکھیں فیصلہ یہ ہے آپ رپورٹ دیکھیں ہندی میں دیکھی رپورٹ ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا ہوں کہ حکومت نے بی جی پی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جن بچیوں نے اقزامیشن کا کیا دیکھیں اقزام کا جو ہے جن بچیوں نے بہشکار کیا تھا ان کو دوبارہ اقزام نہیں لکھایا جا سکتا ہو سکے تو ان کو ویسے ہی کہ دیکھیں ہجاب کے بغیر اقزام لکھنا ہوگا اللہ حکم میں دیکھیں بڑا مشکل وقت ہے میں تمام مسلمانوں سے اور خصوصا کہ دیکھیں کرناٹک کی جو ذمہ دار لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں دخل اندازی کیجئے بچیوں کی کیریئر کا معاملہ ہے بچیوں کی لائف کا معاملہ ہے بچیوں کی دیکھیں پڑھائی کا معاملہ ہے پورے سال انہوں نے محنت کی ہے اب اقزام کو لے کر کہ دیکھیں اتنا گھمسان مچ گیا ہے تو آپ اس میں دخل اندازی کریں بچیوں کیلئے کوئی راستہ نکالیے تاکہ وہ اپنے اقزام دے سکیں ان کا سال بھی خراب نہ ہو اور ان کی زندگی کہ دیکھیں جو اصل قیمت ہے وہ بھی خراب نہ ہو سکے دیکھیں یہ عجیب معاملہ ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا بلکل عجیب معاملہ ہے ایک لوگ تانتر دیش کے اندر ایک سیکولر ملک کے اندر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے پسند نہیں کیا تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ حکومت میں ہیں آپ کو ہر آدمی پسند کریں یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ حکومت میں ہونے کے بعد میں آپ سب کو پسند کریں یہ سکلر کا کہہ دیکھیں سبق ہے یہ لوگ تانتر کا کہہ دیکھیں اہم مسئلہ ہے کہ آپ حکومت آ کر سب کو پسند کریں لیکن عجیب معاملہ ہے لوگ کے دیکھیں مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں نہیں دوسروں کو پسند کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لہذا میں ذمہ داروں سے کہو ہے نہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم بچیوں کو اگزام کے دکھنے دینے آجائے ان کے پڑھائی کا معاملہ ہے ہمارے دیش میں بچوں کی پڑھائی کو لے کر بڑے معاملے ہوا کرتے ہیں اس معاملے کو کہہ دیکھیں یہی سمجھا جائے کہ بچیوں کا معاملہ ہے ان کو اگزام لکھائے جائے تاکہ ان کی زندگی کیا دیکھیں اچھی ہو اور وہ بھی کیا ہے ترقی کر سکیں میری گزارش ہے کہ اس اہم کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک